بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو بلوچستان ہائی کورڈ بار اسوسییشن بلوچستان بار کاؤنسل اور اس کے علاوہ جتنے بھی میرے انتہائی قابل احترام وقلا لائرز کمیونٹی کے نمائندے یہاں پر موجود ہیں میں سب سے پہلے تو اپنی طرف سے اور عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے اور عوامی نیشنل پارٹی کی مرکزی قیادت کی طرف سے اور سبائی تنظیم کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے آج مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں یہاں آ کر آپ کے ساتھ مشاورت کر سکوں کچھ آپ سے سمجھوں اور کچھ آپ سے کہوں اور اس سے پہلے کہ میں بازابطہ طور پر آغاز کروں تو پہلے ہی میں معذرت کر دیتا ہوں اس لیے کہ یہاں پر بہت ہی سینئر اور سیزنڈ لوگ موجود ہیں اور ظاہری بات ہے کہ میں شاید جو آپ کی توقعات ہیں اس کے این مطابق اگر کوئی کمی پیشی ہو جائے تو اس کیلئے میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ فورم جو ہے یہ کسی بھی سیاسی جماعت کا پلیٹ فارم نہیں ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کا بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے خاص کر مجھے ہونا چاہیے کہ میں جو بھی بات کروں ایسی بات کہوں کہ کم از کم جو اس فورم کیشان کے مطابق ہو اور کوئی بھی ایسی کنٹروورشل بات میں نہ کہوں جو یہاں پر کہنا مناسب نہ ہو لیکن اگر اس حوال اسی بھی مجھ سے کوئی گستاخی ہو جائے تو میں اس کیلئے بھی معذرت خواہ ہوں سب سے پہلے تو آپ کی جو الیکٹڈ باڈی ہے پورے ملک میں کہیں پر بھی اگر وکلا کہ کسی فورم پر کسی کو موقع ملے بات کرنے کا تو میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے اور پھر آج میں جس فورم پر آئے ہوں اور آج میرے سامنے جو لوگ تشریف فرما ہیں میرے بڑے میرے بزرگ میرے بھائی میری بہنیں تو ظاہری بات ہے کہ یہ ہائی کورٹ کی بار اسوسییشن جو ہے یہ قدر جدا ہے میری لئے تو تمام قابل احترام ہیں جہاں پر بھی اسوسییشنز ہیں لیکن یہ قدر جدا اس لیے ہے کہ یہ اسوسییشن صرف وکلا کی نمائنگی آپ نہیں کر رہے صرف یہ ہائی کورٹ بار اسوسییشن اور بلوچستان بار کاؤنسل کی نمائنگی آپ نہیں کر رہے بلکہ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ بلوچستان کی شہدہ کی نمائنگی کرتے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ آپ کی جدو جہد اگر اس کا ذکر یہاں نہیں ہوتا تو میں قطن یہ بات نہ کرتا چونکہ اس کا ذکر یہاں پر ہوا تو میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا اور یہ میں آن ریکارڈ ہوں یہ نہیں کہ یہ میں آج بات کر رہا ہوں یہ میں آن ریکارڈ ہوں کہ جب میں پانچ سال چیف منسٹر بھی تھا تو مجھے جب بھی موقع ملا میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ایک ڈکٹیٹر کی روستی میں اور عدلیہ کی آزادی میں اور پاکستان میں صحیح معنوں میں جمہوریت کی بحالی میں بے شک اس وقت سیول سوسائٹی اور پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ایک نہائیت ہی اہم رول تھا لیکن میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور میں آج بھی یہ کہوں گا کہ اس جد و جہد میں سب سے اہم رول آپ کا تھا یعنی وقلہ کا تھا اور تمام تر احترام کے ساتھ سن میں اگر کوئی اچھا تو وہ بھی قابل احترام پنجاب میں اگر کسی نے کوشش اور جد و جہد کی وہ بھی انتہائی قابل احترام پختنخواہ میں جن کلیگز نے جن بھائیوں نے جن بہنوں نے جن سینئر لائرز نے کوشش کی وہ بھی قابل احترام یقین یہ بھی میں کہتا چلوں اور آج میرے اور میرے ساتھیوں کی لیے اعزاز ہے کہ اس تحریک میں بھی جہاں بکلا کا ذکر ہوگا تو میرے خیال سے تاریخ اس کی گواہ ہے کہ اس میں بھی سب سے نمائع کردار بلوچستان کے بکلا کا رہا تو اگر پانچ سال میں وزیر اعلیٰ تھا اور اگر اس دوران میری ایک چھوٹی سی کوشش کی تو میرا کسی پہ احسان نہیں تھا میں اور میرے جیسے اور جتنے بھی وزیر اعلیٰ تھے اور ہے اور رہیں گے یہ آپ کی جد جہد کا نتیجہ تھا کہ جمہوریت بحال ہوئی پہلے ایک حکومت اور اسیمیلیز نے پانچ سال کی مدد پوری کی اور اس کے بعد پھر دوسری اسیمیلی کو یہ موقع ملا کہ وہ اپنی پانچ سال کی مدد مکمل کرے اور میں اس پہ بعد میں آتا ہوں لیکن میرے خیال سے شاید جمہوریت تسلسل جو ہے وہی میرے خیال سے ہماری لئے سب سے مناسب حل بھی ہے اور وہی ایک واحد راستہ ہے کہ بغیر کسی رکاوٹ کے ہم جمہوریت کی تسلسل کو اپنے ملک میں یقینی بنا سکے مجھے وقت کی کمی کا احساس ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ آج کچھ اہم نقاط جو آپ کے میری لئے ہم سب کی لئے اہم ہے میں اس پہ کچھ بات کر سکو سب سے پہلے تو جس چیز نے پورے خطے کو متاثر کیا پاکستان کو متاثر کیا اور پھر پتنخواہ اور بلوچستان کو نسبتاً زیادہ متاثر کیا اور آٹھ آگست کا وہ واقعہ اسی کا وہ حصہ ہے وہ ہے انتہا پسندی انسرجنسی اور ٹیررزم یہ بات میں اپنے سینئرز کیلئے کتن نہیں کہنا چاہتا یہ بات میں اپنے نوجوان لائرز کیلئے ان کیلئے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے اس پہ بات کرنی ہے تو میرے خیال سے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا جس وقت روس افغانستان میں داخل ہوا اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ کولڈ وار انتہا پی تھی امریکہ ویٹنام میں شکست کھا چکا تھا اور اس وقت یہ موقع ملا امریکہ کو کہ روس کو وہ افغانستان کی سرزمین پر شکست دے سکیے اور اس وقت اس خطے کی صورتحال اگر آپ اس پہ نظر ڈالے تو چونکہ کومینزم اور کیپٹلزم کے درمیان ایک سر جنگ جاری تھی تو اس وقت اگر آپ اس خطے پر نظر ڈالے تو روس بزات خود ظاہری باتیں کہ کیپٹلزم کو وہ ریپریزنٹ نہیں کر رہا تھا دوسری طرف ہندوستان تو ہندوستان بھی اس وقت کیپٹلزم کو کم از کم ریپریزنٹ نہیں کر رہا تھا اور ایران کی اس وقت کی صورتحال سے تو آپ سب واقف ہیں تو ظاہری بات ہے کہ امریکہ کو ایک طرف یہ فکر تھی کہ اس خطے میں روس کا جو اثر ہے وہ بڑھتا جا رہا اور دوسری طرف ایک موقع ان کو نظر آیا اور ان کو ملا کہ وہ روس کا نہ صرف مقابلہ کر سکے بلکہ کوشش یہ کرے کہ روس کو شکست دی جائے اس وقت ہم بھی اس میں شامل ہو گئے اور بدقسمتی سے میں یہ کہوں گا کہ ہماری سرزمین اور ہمارے اپنے لوگ اس میں شامل ہوئے اور بعد میں پھر امریکہ نے جن کو دہشت گرد کہا اور اپنا سب سے بڑا دشمن کہا اسی امریکہ نے پوری دنیا سے چن چن کر ان لوگوں کو پروموٹ کیا ان کو اون کیا اور ان لوگوں کو افغانستان کے خلاف استعمال کیا اور اس وقت جب میرے اور آپ کے بزرگ یہ کہتے تھے کہ یہ روس اور امریکہ کی لڑائی ہے اس لڑائی میں ہمیں نہیں کودنا چاہئے تو آپ کے بزرگوں کو اور میرے بزرگوں کو روس کا ایجنٹ بھی کہا گیا اور غدار بھی کہا گیا اور اس وقت انہوں نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ یہ آگ جو افغانستان کی سرزمین پر اس وقت جو آگ ہے یہ ایسا وقت آئے گا کہ یہ آگ پاکستان کی سرزمین تک پہنچیں گی بارحال لیکن اتنا ہوا کہ بالاخر روس کو افغانستان سے جانا پڑا اور یہ وہ موقع تھا کہ جب امریکہ بالخصوص وہ تمام ممالک جو اس وقت انوالف تھے وہ پھر افغانستان کی ریہابلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ پہ کنٹریبیوٹ کر دے بدقسمتی سے اپنا مقصد پورا ہونے کے بعد انہوں نے کنٹریبیوٹ نہیں کیا افغانستان کو اگنور کر کے افغانستان میں پہلے ایک سیبل وار شروع ہی اور اس کے بعد افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہو گئی میں ان تفصیلات میں بھی جانا نہیں چاہتا وقت کی کمی کی باعث لیکن پھر نائن الیون آتا ہے اور نائن الیون کے نتیجے میں نائن الیون کے نتیجے میں ایک فون کال پر ایک رات میں یک دم اس خطے کے ہم اپنے بھائی اور اپنے مجاہد کہہ رہے تھے اور اپنا قیمتی سرمایہ کہہ رہے تھے چھوڑیس گھنٹوں کے اندر اعلان ہم نے کر دیا کیونکہ اس وقت امریکہ کا یہ واضح پیغام تھا کہ ایدر آپ ہم ہم اور آپ ہم اس کے نتیجے میں جو جنگ افغانستان کی سرزمین پر جاری تھی وہ سپل اوور ہو گئی اور جب وہ سپل اوور ہوئی تو اس نے پورے بلک کو تو متاثر کیا لیکن بالخصوص فارمر فاتا ایریاز جو اب خیبر پختنخواہ کا حصہ ہے اور خیبر پختنخواہ کو اور پھر بلوچستان کو آپ کو اب یہ پتہ ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کس طریقے سے پہلے پہلے جب روز کے خلاف اس کے اثرات کیا ہوئے بلوچستان پر پھر جب سیول وار چھڑ پڑی افغانستان میں تو اس کے اثرات کیا تھے اور پھر نائن الیون کے بعد جو ہماری پالیسیز تھی اس کے اثرات بلوچستان پہ کیا تھے اس سے آپ بخوگی واقف ہے بلکہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں لہذا ان تفصیلات میں میں نہیں جانا چاہتا اب گزارش یہ ہے اب گزارش یہ ہے کہ جب 2008 کے الیکشنز ہو رہے تھے تو اس سے پہلے بدقسمتی سے ہماری صوبے میں اس سے پہلے خود کش حملے شروع ہو چکے تھے اس سے پہلے شہید بی بی کی بینظر بٹو صاحبہ کی شہادت ہو چکی تھی اس سے پہلے ملکن میں بالخصوص سوات میں حکومت کی رٹ ختم ہو چکی تھی اور اس سے پہلے ایک خوف کا محول تھا اور اسی خوف کے محول میں دو ہزار آٹھ کے الیکشنز ہوئے الیکشنز کے بعد اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور اللہ مغفرت نصیب فرمائے افضل خان لالا کی وہ تو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے لیکن ان کے برخوردار سلیم صاحب یہاں پہ موجود ہے میں نے سواق اور ملکنڈ کے جرگے سے ملنا چاہا اور جتنی بھی وہاں کے مشاران تھے ان کو ہم نے درخواست کی کہ آپ آجائے بیٹھتے ہیں تا کہ تھوڑا مشورہ کر لے جو صورتحال ہے آپ یقین جانئے گا ہم نے تقریبا ستر اسی کے قریب مشوران کو دعوت دی اور ستر اسی میں سے صرف آٹھ یا دس مشوران آئے وہ بھی صرف وہ آئے جو ہماری پارٹی کے ساتھ ڈائریکل اور انڈائریکل لنٹ تھے میں نے جب پھر معلومات کی تو مجھے یہ بتایا گیا کہ سواد کے لوگ اور ملکنڈ کے لوگ اس لیے نہیں آرے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ حکومت اور طالبان یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں آپس میں ان کی بنتی ہے اور مشکل ہماری لیے ڈھونتے ہیں اور پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ 2008 کے الیکشن سے پہلے اس وقت جو اس مومن کو لیڈ کر رہا تھا آپ نے اس کا نام سنا ہوگا مولوی فضل اللہ شاید آپ نے اس کا نام سنا ہوگا مجھے یہاں تک پتہ چلا کہ جب وہ خطبہ دے رہے ہوتے تھے تو ڈیپیٹی کمیشنر اور ڈیپیو اس خطبے میں خود موجود ہوتے تھے اور پولیس کو یہ اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ سڑکوں پہ گشت کر سکے اور ایسی ہی ہماری بیٹیوں کو بھی یہ اجازت نہیں جاری تھی کہ وہ سکول جا سکے ایسے حالات پہ ہم نے پہلے مذاکرات کا راستہ اپنایا اس لیے مذاکرات کا راستہ اپنا آیا کہ کہا یہ جارہ تھا کہ یہ تو انصاف کا ایک بہتر اور محصر نظام چاہتے ہیں جس کو آپ اپنی اور ہمیں کسی حد تک یہ اندازہ تھا کہ ان کے اصلی ازائم یہ نہیں ہے کچھ اور ہے لیکن چونکہ کوئی بھی جدوجہت کوئی بھی کوشش آپ کی تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے ساتھ لوکل پاپلیشن کی اونرشپ اور سپورٹ نہیں ہے اور یہی بات میں بلوچستان میں آج کھڑے ہو کر ریاست کے تمام اداروں کو کہنا چاہوں گا کہ بلوچستان کے حوالے سے آپ کی جو بھی سوچ ہے آپ نے جو بھی کیا آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن اس بات کو سمجھ لے جب تک آپ کو بلوچستان کے لوگوں کا اعتماد اور ان کی سپورٹ حاصل نہیں ہوگی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے میں اپنے تجربے کی بنیاد پر جو سواک میں میرا تجربہ میں اس کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں معایدہ ہوا بہت سارے لوگوں نے ہم پہ تنقید بھی کی معایدے کی خلاف ورزیاں ہوئی اور اس کے بعد جب ہم نے کاروائی شروع کی تو ایک ہمیں سب سے بڑا انڈوانٹیج یہ تھا کہ ملکن ڈیویجن کے لوگوں کو حقیقت کا پتہ چل چکا تھا اور ملکن ڈیویجن کے لوگوں نے اس ایفٹ کو اون بھی کیا اور سپورٹ بھی کیا اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2.5 ملیم کی تعداد میں لوگ ڈسپلیس ہوئے جو بہت بڑی تعداد لیکن کیا بات وہاں پر ختم ہوئی نہیں اس لیے کہ صرف سوات اور دیر اور بنیر کا مسئلہ تو نہیں تھا بات اس لیے ختم نہیں ہوئی کہ ہمارے بہت سارے اور علاقوں میں یہی صورتحال تھی ہمارے اس وقت کے ٹرائبل ایریاز میں یہی صورتحال تھی آپ کے علاقوں میں بھی یہ صورتحال تھی لیکن مور اور لیس کسی حد تک اس وقت وہ ہائیبرنیشن میں تھے آرام گاہ اور اس وقت بھی ہم نے یہ کہا اور آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک سے انتہا پسندی دشتگردی انسرجنسی اس کا مکمل خاتمہ تب ہی ہوگا جب سب سے پہلے اس ملک کے تمام ادارے ایک پیچ پر ہوں گے اور پھر جس سٹریجی پر بھی متفق ہو جائیں اس کے بعد اس سٹریجی کو پاکستان کی عوام کی حمایت حاصل ہو وہ نیریٹیو بڑا کلیر ہو اور اس صورت بڑا ہم کامیاب ہمارے دشمن کو افغانستان اپنا دشمن سمجھے اور اس سے پہلے بھی افغانستان کی دشمن کو ہم اپنا دشمن سمجھے اور دونوں مل کر اور دونوں مل کر اس حوالے سے ٹرس ڈیفیسٹ کو ختم کرے اور مشترکہ کوشش کرے آپ سب پڑے لکھے لوگ ہیں آپ نیشنل ایکشن پلان کو ذرا اٹھا کے دیکھ لیں کتنا عرصہ ہو گیا ایک ایک نکتے کو دیکھ لیں آپ اور اس کے بعد پھر آپ یہ فیصلہ کریں کہ آیا نیشنل ایکشن پلان پر آج تک ان لیٹر انسپیرمیٹ آیا عمل کیا جا چکا ہے یا نہیں آپ کو اپنا جواب خود مل جائے گا مجھے جو جواب اپنا ملے وہ تئے کہ اس پر ان لیٹر ان سپیرٹ عمل نہیں کیا گیا اس لئے آج بھی آج بھی کم یا زیادہ لیکن اس حوالے سے ہماری مشکلات ہے اور اس کے ساتھ اس سٹرٹیجی کے ساتھ ایک اور بات کہ جو سپیس ہم نے خود کریئٹ کی اور اس سپیس کو ایک خاص سوچ نے فل کیا ہم نے وہ سپیس واپس لینی ہوگی اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان کی جو محرومیاں ہیں ان کو دور کرنا ہوگا اس کی لئے ایک سو نہرہ موقع جو ہم نے بد قسمتی سے گوا دیا اور ایک وہ موقع تا سی پیک تا آپ سوچیں کہ چین نے بیسکلی اس کنسپٹ کو کیوں ڈیویلپ کیا آپ میں سے جو میرے ساتھی اور میرے بڑے واقف ہے ویسٹن چائنہ سے تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ پچھلے کافی عرصے سے ویسٹن چائنہ میں ایک اس کو آپ مومنٹ کہلیں ایک سوچ کہلیں لیکن وہاں پر کانسٹنٹلی مشکلات تھی اور مجھے خود اس کا اندازہ اس دن ہوا جب ہم ایک کانفرنس کی لئے گئے 2013 میں الیکشنز کے بعد اس سے پہلے ہم کومنگ گئے بیجنگ گئے ایسے حالات میں نے نہیں دیکھی لیکن جو ہی ہم اورمچی پہنچے ائرپورٹ سے نکلنے کے بعد ہمارے آس پاس اتنی زیادہ مسلح سیکیورٹی تھی کہ وہ ہمارے اتنی سیکیورٹی میں نے کبھی یہاں پر پاکستان میں نہیں دیکھی ایسے حالات تھے وہاں پر تو چین نے یہ سمجھا اور چین نے یہ سوچا کہ ان علاقوں کی محرومیوں کو ختم کرنے کی لئے اور ان لوگوں کو دیولپمنٹ دینے کی لئے اور ان کو مین سٹریم میں لانے کی لئے ایک کوریڈور بنایا جائے اور ایک بندرگاہ کی ضرورت تھی ان کو یہ نہیں کہ وہ صرف ہمارا فائدہ ڈھون رہے تھے ان کا اپنا فائدہ تھا لیکن ہم نے کیا کیا ان کی سٹریٹیجی اور ان کی ترجیحات یہ تھی کہ دیپرائیو اور انڈر ڈیولپ ایریاس کو آپ ترجیح دیں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے یہاں پر اپنے ڈیولپ ایریاس کے مزید ڈیولپ منٹ کی اپنے انڈر ڈیولپ ایریاس کو مزید نگلٹ کیا یہ ملتان تک موٹر وے ملتان سے سکر اور آن ورڈز میں قطن اس کے خلاف نہیں ہوں میری یہ سوچ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں پنجاب کی خلاف نفرت پھیلانی ہے میری یہ سوچ نہیں ہے لیکن یہ میری سوچ ضرور ہے کہ اگر وہ موٹر وے آپ نے بنانی تھی اور وہاں پر آپ نے انڈسٹریل زونز بنانے تھی وہاں پر آپ نے اپٹیکل فائبر بچانی تھی وہاں پر آپ نے نئے ریلوی ٹریکس بچانے تھی اس سے پہلے یہ پشاور اور یہ گوادر یہ پاکستان اس سے مضبوط ہوتا پاکستان اس سے مضبوط نہیں اور ابھی کل ہی میری یہاں پر بات ہو رہی تھی گوادر کے حوالے سے میں پوچھ رہا تھا کہ اس وقت گوادر کے کیا حالات اور مجھے جو معلومات یہاں پر دی گئی وہ نہائی دی سٹربن ہیں کیونکہ یہاں پر بلوچستان میں یہ لوگ سمجھ رہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ گوادر آپ کا لیکن اس کا اختیار کسی اور کے پاس تجارت ہو رہی ہے بندرگاہ یہاں پر ہے لیکن فائدہ کسی اور کو ہوگا اور ہو رہا ہے اور بے شک ہو پورے ملک کا فائدہ لیکن سب سے پہلے میرے خیال سے بلوچستان کا فائدہ اس میں ہونا چاہی تو آپ نے مزید ایک الجھن تھی ایک مشکل تھی آپ نے مزید اس کو اور کامپلیکیٹڈ بنا دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کرنا چاہوں گا NFC Award اور 18th Amendment کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ عرصے سے یہ ایک بات کہی جاری ہے بار بار کی جی 18th Amendment کی وجہ سے مرکز کے پاس کچھ رہا ہی نہیں میں ریسورسز کی بات کر رہا ہوں اور اس کو ریوزٹ کرنی کی ضرورت ہے اب اگین یہ ایسا فورم ہے کہ مجھے کسی کو سمجھانی کی ضرورت نہیں ہے کہ الحمدلللہ سب مجھ سے زیادہ سمجھدار یہاں لوگ موجود ہیں NFC Award پہ ہم نے دس خط کہاں کیے تھے گوادر میں سائننگ سیرمنی ہماری گوادر میں ہوئی تھی کیا ہوا NFC Award میں سنٹرل گورنمنٹ کا شیر کم ہوا اور صوبہ کا شیر بڑھا اور اس وقت ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم War Effected Province ہیں تو اس War Effected Province کو آپ کنسیڈر کرتے ہوئے خیبر پخت انخواہ کو اضافی رسوسز دیں بلوچستان نے اس میں ہماری حمایت کی بلوچستان نے یہ کہا کہ جی میں تو سالوں سال سے محروم ہوں مجھے اپنے پورے وسائل نہیں ملتے میرے حصے کو بڑھا جائے نہ صرف بڑھا جائے بلکہ اس کو پروٹیکشن حاصل ہونی چاہیے تاکہ سال کے دوران جتنی بھی کلیکشن ہو لیکن اگر کوئی شارٹ فول آتا ہے تو وہ اپلائی بلوچستان پہ نہیں ہوگا اس وقت کی چیف منسٹر اللہ ان کو زندگی دے جب ان کا یہ مطالبہ آیا تو ظاہری بات ہے کہ اس درد اور تکلیف سے آپ گزرے ہم گزرے ہمیں احساس تھا انہوں نے ہماری حمایت کی اور جب ان کا یہ مطالبہ آیا تو ہمارا اس وقت یہ موقع آیا لہور میں کہ جب تک بلوچستان اس ایگرمنٹ کو سائن نہیں کرتا خیبر پختنخواہ اس ایگرمنٹ کو سائن نہیں کرے گا اب ایٹینٹ ایگرمنٹ تو اس انیف سی اوارڈ کے بعد آیا ہے یعنی جو فنکشنز ڈیوال ہوئے جو فنکشنز ڈیوال ہوئے بعد میں وہ اس وقت جب انیف سی ہو رہا تھا وہ فنکشنز فیڈرل گورمنٹ کے پاس تھے اب تو ہونا یہ چاہیے کہ جب نیا انیف سی اوارڈ آئے گا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پروونسز کا شیئر کم ہوگا کیونکہ ایڈیشنل فنکشنز اور ریسپونسی بیلیٹیز منتقل ہوگی یہ پروونسز کو اس وقت ہائر ایڈوکیشن بلوچستان کی ریسپونسیبیلٹی نہیں تھی اس وقت ہیلتھ کے ورٹیکل اور ہوریزنٹل پروگرامز بلوچستان گورمنٹ کی ریسپونسیبیلٹی نہیں تھی ایٹین ایڈمنٹ کے بعد اب وہ ریسپونسیبیلٹی ہے اس لیے اب میرے خیال سے ہم سب کا مشترکہ مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ اب اب کا جب انیف سی ہوگا صوبہ کا شیر کم نہیں ہوگا ہمارا مطالبہ یہ ہوگا کہ مرکز کا شیر مزید کم ہو اور صوبہ کا شیر مزید بڑھنا چاہیے تاکہ صوبہ اپنی ریسپونسیبیلٹی کو نبا سکے اچھی طریقے سے اور اس پر میں آپ کے شکریہ دا کرنا چاہوں گا کیونکہ مجھے تو اگزیٹلی یاد نہیں ہے لیکن سیونٹین کو اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس تھی پاکستان کاؤنسل لے اس کو ہوسٹ کیا تھا اور ایک بڑی ہی وہ کنسٹرکٹیو دائلوگ وہاں پر ہمارا ہوا اور مجھے خوشی ہوئی وہاں پر جب میں نے آپ کے ریپریزنٹیو کو سنا مجھے خوشی ہوئی بلکہ میں نے اس موقع پہ یہ کہا کہ تین دن بعد ای پی سی ہونی جا رہی ہے لیکن اس ای پی سی کے کامیابی کیلئے آج پاکستان بار کاؤنسل نے ہمیں ایک پلیٹفورم فراہم کیا ہے ہمیں اس پلیٹفورم سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور صرف یہاں تک نہیں میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ پاکستان بار کاؤنسل کی آل پارٹیز کانفرنس کی جو ڈیکلیریشن ہے اس کو بیس تاریخ کے آل پارٹیز کا ڈیکلیریشن بھی ہونا چاہیے اور وہ ہی پھر ہماری ڈیکلیریشن تھی بھی وہ ہی میں یہاں پر کھڑا ہوں میرے خیال سے اگر میں مسنگ پرسنز کی بات نہیں کروں گا تو میری اس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں آج اب آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں قانون کے مطابق ایف آئیے پولیس سی ٹی ڈی کو یہ اختیار ہے کہ وہ ڈی ٹی 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 وہ قانون کی مطابق ٹی 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 وہ بھی یہ نہیں کر سکتے کہ کسی کو کسی کی ٹی 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 ادالت میں پیش نہ کرے اور اپنے پاس ان کو رکھ مسنگ پرسنز جب ہم اسی سیریسنس کے ساتھ مسنگ پرسنز پر بات کرے اور اس کا حل نکار جس سیریسنس کے ساتھ آج میں اس فورم پر بات کر رہا ہوں اب یہ فورس ڈسی پیرنسز اگر ایک ایک فرد ہے کچھ افراد ہے ان پہ ایک الزام ہے تو کون آپ کو کہتا ہے کہ آپ ان کے خلاف کاروائی نہ کریں کریں کاروائی لیکن قانون کے مطابق کریں بیسک فنڈیمنٹل رائٹس کو اپنے سامنے رکھ کر کاروائی کریں اگین میں یہ کہوں گا کہ آپ آپ کا تعلق ایسی کمیونٹی سے ہے کہ یہ انٹی ٹیررزم لاز جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کتنی خامیہ اور کمزوریاں ہیں ملیٹری کوٹس کا کڑوا گوٹ وہ کڑوا گوٹ جب ہم سب نے پیا تو اس لیے کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ کا جو اپنا سسٹم ہے جو لیگل سسٹم ہے لاز کا اور عدالتوں کا اس میں کچھ خامیہ ہیں ان خامیوں کو جب تک دور آپ نہیں کرتے تو اس کا ملیٹری کوٹس کے علاوہ کوئی حل نہیں یہ میرا کہنا نہیں تھا یہ ملیٹری کوٹس وائلوں کا کہنا تھا اتنا اصہ گزر گیا ہم اس طرف بھی توجہ دیں لیے پائیں وٹنس پروٹیکشن کیلئے ہم نے کیا کیا ججز پروٹیکشن کیلئے ہم نے ملیٹری لے کر آئے کچھ نہیں اس کے لئے بھی اگن 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 ملیٹی ریسپانس بل جو ہم کل تھے ہم بھی ریسپانس بل تھے جو آج ہے یہ بھی ریسپانس بل ہے اس ایشو کو ایڈریس ہونا چاہیے جب تک یہ قانون کے مطابق نہیں ہوگا اور غیر قانونی طور پر لوگ غائب ہوں گے اعتراضات اٹھیں گے اور صرف اعتراضات نہیں اٹھیں گے جو فاصلے پیدا ہوئے لوگ اور ریاست کے درمیان وہ فاصلے مزید بڑھتے جائیں گے اسی کے ساتھ اگر آپ دیکھ لیں تو آج کچھ لوگوں کو شاید سچ لکھنے کی اور سچ کہنے کی بھی سزا دی جا رہی ہے میر شکیل اور رحمان کا کیس آپ کے سامنے ہے متی اللہ جان کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے اس کے اگر آپ دیکھیں آپ نے خیر خواجہ سعاد رفیق صاحب کے کیس میں ان کی بیل میں جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ اور جو ان کی آپ زیویشن ہیں اس سے بڑا چار چیٹ اور کوئی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ریلیٹیڈ ہے نیپ اب نیپ بھی اب میں آپ کو اگر نیپ پہ بات کروں تو یہ بہت نیپ مناسب بات ہے چونکہ ہم لوگوں کا جب نیپ سے واسطہ پڑتے ہیں تو ہم دوڑے دوڑے آپ کے پاس آتے ہیں لیکن نیپ پہ بات کرنے سے پہلے میں یہ بھی کہوں گا اور یہ میں نے تمام political leadership کے موجودگی میں کہا ہوا ہے پہلے کہ نیپ laws آئے جنرل مشرف کے وقت میں اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے سیاسی پارٹیز کو توڑنے اور اپنی پسند کی پارٹیز کو بنانے کیلئے اس قانون کے استعمال کیا گیا لیکن 2008 سے لے 2018 تک ہم نے کیا کیا آیا جو amendments ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی نہیں ہوئی آیا یہ مناسب بات ہے کہ 90 days کا ریمانڈ ہوگا یہ کے پاس بیل کا اختیار نہیں ہوگا یہ 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 پرنسپل فورو کرنا کہ you are guilty until proven innocent آیا یہ پرنسپل ہونا چاہیے آیا یہ ہونا چاہیے کہ نہیں یہ یہ دسکریشنری پارز ایک فرد واحد کے پاس کچھ کیسز میں ریفرنس فائل ہو جاتے ہیں گرفتاری نہیں ہوتی کچھ کیسز میں ابھی انکوائری چل رہی ہوتی گرفتاری ہو جاتی ہے اور اس پر جس آپ کو پتے کہ اسلامی آڈیالوجی کانسل اور آئے دن مختلف ہائی کوٹس کے اور سپریم کوٹس کی ججمنٹ اور ابزیویشن آ رہی ہیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر نیاب کے قانون کا غلط استعمال ہو رہے ہیں اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں لیکن جہاں پر ہماری اپنی غلطی ہے اس کو بھی تسلیم کرنا ہوگا اور اسی دن اور آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آیا ہمارے ملک میں آج میڈیا آزاد ہیں اگر گستاخی نہ ہو لیکن آج آج جب میں دیکھتا ہوں میں ان کی ذات کو پولٹی سائز نہیں کرنا چاہتا لیکن آج جب میں دیکھتا ہوں کہ ایک من اف پرنسپلز اصول پسند انسان جسٹس کازی فائز عیسی کے ساتھ اور اس کے فیبلی کے ساتھ جو سلوک ہو رہے کیا ہم یہ کہہ سکتے کہ جیوڈیچری پر کوئی پریشن نہیں ہے اور میرے خیال سے سیول سوسائٹی کو ہمیں آپ کو اس نہیں کہ تو آپ تو سپورٹ کر رہے ہی ہی اور کچھ نہیں کر سکتے مورال سپورٹ تو دی نا ون سیونٹی فائیو اے کے تحت اس وقت جو میکنزم ہے میں اپنی رائے نہیں دیتا جو ڈیشری کیا ہے بینچ اور بار میں بینچ سے تو سوال نہیں کر سکتا وہ گستاخی میں آتا بار سے تو یہ سوال کر سکتا ہوں کہ موجودہ میکنزم سے آپ مطمئن ہیں اس لیے کہ وہاں پر بھی میرے خیال سے مزید اپروبنٹ کی گنجائش ہے کچھ اوور سائٹ کی ضرورت ہے پارلیمنٹ کی اور آپ کی انپٹ کی ضرورت ہے اور مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ کیا پیمانہ بتاتے ہیں کیا پیمانہ ہونا چاہیے ہونڈربل ججز کیلئے تو میں نے کہا کہ جو ان کا عوت ہے وہ عوت اٹھا کر دیکھ لے وہ پڑھ لے جس آدمی میں وہ ساری خوبیاں ہیں وہ پیمانہ ہے اسی کو ہائی کورٹ کا اور سپریم کورٹ کا جج ہونا چاہیے آپ نے یہاں پر بات کی پی ڈی ایم کی میں نے کل قیلہ صحف اللہ میں اپنی تقریر میں ایک بات کہی تھی اور میڈیا کے کچھ لوگوں کی مہربانی کہ ان لوگوں نے میں جو بات کر رہا تھا تو اس کو ایک حصے کو سرخی بنا ڈالا اس کا دوسرا حصہ غائب ہو گیا میں نے کل یہ بات کہی تھی کہ جی ایک نیا چارٹر ہمیں بنانا ہوگا اور آپ نے خود ابھی یہ بات کہی پچھلا چارٹر جو بنا تھا اس میں خلاف ورزیاں بھی ہوئی ہے اور اس میں مزید بہتری کی گنجائش میں نے کل یہ کہا تھا کہ ایک نیا چارٹر بننا چاہیے اور اس چارٹر میں جتنی بھی اہم مسئلے اور معاملات ہیں حکومت کے ریاست کے معاشرے کے صوبوں کے وفاق کے اداروں کے اس کو انکاپریٹ کرنا چاہیے اور میں نے وہاں پر کہا کہ ہم تب تک کسی کو اپنا کندہ نہیں دیں جب تک یہ نیا چارٹر بھی نہیں بن جاتا اور اس نئے چارٹر میں ان تمام مسائل کا حل ہم تحریر کر کے اس سب کی اونرشپ لے ہم بھی لے اور تمام پولٹیکل پارٹیز لے میڈیا کی مہربانی مجھے آج کسی نے کہا کہ جنہوں انہیں ایک صرفی لگائی ہے کسی ایک اخبار نے کہ ہم کسی کو اپنا کاندہ نہیں دیں گی اگر میں پی ڈی ایم کو اپنا کاندہ نہیں دوں گا تو کیا کپٹان صاحب کو دوں گا ان کے حوالے سے میں اور کوئی بات یہاں کہنا نہیں چاہتا کیونکہ یہاں پر مختلف پولٹیکل پارٹیز کے لوگ بیٹھے اور نہ ہی یہ این پی کی کوئی میٹنگ ہے یا این پی کا جلسہ ہے کہ میں یہاں پر موجودہ وزیر آزم یا پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی لمبی چوڑی بات کو آپ نے پی ڈی ایم کی بات کی سب سے پہلے تو ہمیں اپوزیشن کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ پچھلے دو سالوں میں ہماری یونٹی اور ہمارا رول کلیکٹیو نہیں رہا جو آپ کی اور قوم کی توقعات ہی ہمیں اپنی اس غلطی کو تسلیم کرنا ہوگا پہلے میں کرتا ہوں پچھلے دو سالوں میں ہم تقسیم رہے ہم نے اتنا افیکٹیولی ایک چیلنج کریئٹ نہیں کیا اب یہ مختلف سیاسی جماعتیں ہیں اور ظاہر یہ بات ہے کہ ان سیاسی جماعتوں کی ترجیحات بھی ایک دوسرے سے جدا ہے آپ کو یہ پتا ہے کہ اس سے پہلی بھی جب الیکشنز ہوئے اور آئندہ بھی جب ہوں گے تو یہ قدیم کان ہے کہ یہاں پر میری پارٹی اور جمعیت علماء پاکستان کا آپس میں الیکشنز میں مقابلہ ہوگا اس اس امکان ہے کہ ہمارا اور نہائیتی قابل اعترام میرے بڑے ہیں محمود خان اچھ زیدی صاحب کا اور ہمارا شاید پارلیمنٹری پالیٹکس الیکشنز میں ایک دوسرے کے امام میں سامنے ہوں لیکن میرے خیال سے یہ وقت اور یہ موقع ان باتوں کی لئے نہیں ہے مجھ سے اس دن کسی نے پوچھا کہ جی آپ جو الائنس کر رہے ہیں اس میں مولانا صاحب کا ایک بڑا نمائی کردار ہے اس کی تو آپ کو ایک قیمت چکانی پڑے گی یہ مجھ سے سوال کیا گیا میں نے ان کو یہ کہا کہ جناب میری کوشش اور میری خواہش یہ ہے کہ پاکستان میں فیر فری اینڈ ٹرانسپیرٹ الیکشنز ہو میری کوشش اور خواہش ہے کہ پاکستان میں جو بھی الیکشنز ہو اس میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے اور میری یہ خواہش ہے کہ پولنگ سٹیشن کے اندر اور پولنگ سٹیشن کے باہر بغیر ہماری موجود کی نہیں ہونی چاہیے اب اس کی لیے ایک کومن ایجنڈا پر ویڈ دی کنڈیشن کے ایک نیا چارٹر بھی ہونا چاہیے اور انشاءاللہ وہ ہوگا اگر جمہوریت اور فیر ان فری الیکشنز کی لیے اور پارلمنٹ کی سپریمیسی کی لیے اور آئین کے تحفظ کی لیے اگر ایک الیکشنز میں میں یا کوئی اور پارٹی کوئی قیمت ادا کر بھی دے تو کون سی بڑی بات ہے اور پھر ہماری لیے کون سی بڑی بات ہے ہماری لیے تو 2013 میں فخر عدی جی نے براہیم صاحب الیکشن کمیشنر نہیں تھے 2018 میں ہماری لیے الیکشن کمیشنر حکیم اللہ مسود اور 18 میں پھر جو ہوا میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا لیکن آپ ہی کی ٹرائی بینل میں میرے خیال سے یہاں پر ایک کیس سنا گیا ایک نیشنل اسیمبلی بلوچستان سے ریلیٹی کتنی تعداد میں ووٹ تھے جو ویریفائی نہیں ہو رہے اس عونریبل میمبر کا نام لینا چاہتا اب یہ 56 thousand ووٹ اگر ایک ہلکے میں ویریفائی نہیں ہے یا نہیں ہو رہے سب سے پہلے سوال یہ بنتے ہے کہ اس کیس کا کیا بنا اور دوسرا سوال یہ کہ اگر ایک ہلکے میں یہ ہے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا کم اس کو پرائم منسٹر جب نہیں بنے تھے اور انہوں نے خطاب کیا تو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے یہ کہتا کہ میں اس کیلئے تیار ہوں کہ پاکستان کا کوئی بھی حلقہ کو بسن چاہتی ہے کہ اس کو کھول دے تو میں اس کو کھولنے کیلئے تیار ہوں یہ ان کی الفاظ تھی لیکن اس کی ٹھیک دو تین دن بعد لاہور کا حلقہ نے 131 جس پہ مخالف کانڈیڈیٹ نے اپلیکیشن دی تھی ری کاؤنٹ کیلئے جنہوں نے پہلے ہر حلقی کی کمیٹمنٹ کی تھی پتہ نہیں کیا مجبوری تھی وہ بہتر بتا سکے رہے ہیں میں نہیں کہہ سکتا ان کی جگہ جا کر انہیں سٹی آرڈر لے لیا اس ری کاؤنٹ کو روک دی ہون یہ میں صرف گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ once and for all election کا ایک ایسے mechanism لے کر آجائے کہ یہ یہاں پر جو ہمارا رواج ہے یہ ختم ہو جائے کہ ہمیشہ جب elections ہوتے ہے تو ایک بڑی controversy ساتھ create ہو جاتی ہے اور pdm کے حوالے سے رس میں آپ کو یہ اللہ کرے کہ میں اسی بات پر قائم رہ سکم اور میری پارٹی پہلے اللہ سے دعا کنگا لیکن let me show you let me show you ٹھیک ہے لوگوں کی مجبوریہ بھی ہوں گی اختلافات بھی ہوں گے سب کچھ ہوگا لیکن جو مقاصد بیان کیے گئے ہیں جو مقاصد بیان کیے گئے ہیں جس minimum common agenda پر اس وقت ہم متفق ہیں اگر یہی ہمارا agenda رہا اور خدا نہ خاصتہ اس سے ہم left right کوئی نہ ہوا تو یہ میں کو چھوڑ کراتا ہوں کہ ای ان پی آخری وقت تک انشاءاللہ پی ڈی ایم کا حصہ رہے گی انشاءاللہ انشاءاللہ اور اگر بات ریزگنشنز تک آتی ہے تو یہ بھی میں آپ کو یقین دلاتا چلوں میں نے ان سے مشورہ نہیں کیا میں نے ان سے مشورہ نہیں کیا لیکن مجھے اپنے ساتھیوں کا بتا ہے مجھے جو ان کی پارٹی سے وابستی ہے اس کا بھی پتہ ہے باقی لیڈرز اپنی اور اپنی پولٹیکل پارٹیز کی بات کریں گے میں اپنے ساتھیوں کے بہاف پہ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جس دن یہ فیصلہ ہوا اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے تو یہ بھی میں آپ کو اشور کرا دوں کہ پختنخواہ کے پارلیمنٹری پارٹی لیڈر یہاں پہ بیٹھے ہوئے سردار حسین بابک نیشنل اسیم بی میں تو ویسی بھی میں ایک لوتا ہوں اور بلوچستان کی پارلیمنٹری پارٹی میری یہاں پر ریکھ ہوئے جس دن فیصلہ ہوا سب سے پہلے ریزگنیشن این پی کے ہوں گے لیکن ایک وضاحت کرتا چلوں مقصد یہ ہونا نہیں چاہیے کہ جی ایک کو کرسی سے ہٹھاؤ دوسری کو بٹھاؤ نہیں اسے مسئلہ حل نہیں ہوتا پہلے جس طرح میں نے کہ جو ہمارے بلیک اور پرابلمیٹک ایریاز پہلے اس کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہوگا جو کافی حد تک ہو چکے ہیں آپ دیکھ لیں اس میں جو ہماری ڈیکلیریشن ہے غالباً ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری پوائنٹس کی ہے ای پی سی کی بیس تاریخ کی اس کو آپ دیکھ لیں اور میں پلیز کم از کم این پی آپ سے رہنمائی چاہیے کہ اگر اس ڈیکلیریشن میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہے کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے تو پلیز میری اور میری پارٹی کا رہنمائی آپ کیجئے اس لیے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پہلی بھی جو تحریک چلی تو وہ بھی اگر آپ نہ ہوتے وہ کامیاب نہیں ہوتی اور اب جب کبھی جو بھی تحریک چلے گی جب تک آپ اس میں شامل نہیں ہوں گے وہ تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی میں جب بات میں نہیں شروع کی تو میری لئے نہائیتی قابل احترام ہے اس وقت تو کافی عرصہ ہو گیا انس کو لیکن میں بڑے شوق سے ان کو دیکھتا تھا ان کے جذبے کو بڑے شوق سے میں دیکھتا تھا جس طریقے سے یہ ایک نمائی کردار ادا کر رہے تھے میں ان کو دیکھتا تھا اب اس دوران مجھ کہ میری لئے آپ کی موجودگی بہت بڑا عزاز ہے لیکن کرت صاحب جب آپ اس میٹنگ میں تشریف لائیں تو ہمیں خوشی ہے کہ آپ جیسے لوگ آج بھی ہماری رہنمائی کے لئے موجود ہیں سار بہت 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 بہت